تو یار اب مکان بن ہی گیا تھا تو یار اب سوچے کی یار اب سفٹ تو ہونا ہی تھا یار ہم کو نئے مکان میں تو یار ہم نے کیا کیا پرانا جو مکان تھا ہمارا جو اپنے بلوگ دیکھا تھا تو یار ہم نے اس کو اب کھلانا سٹارٹ کر دیا یار تو سب سے پہلے تھا الواری سے کپڑے نکال لیے سارے جو بھی الواری مسامان تھا یار اور پھر ہم نے رسوئی سے ڈبا ڈب بھی جو بھی تھا وہ نکال لیا ان کو پھر ہم نے صاف کر لیا بھئی ایک ہی ٹائم تو ملتا ہے تو ہم بھی بھئی صاف کرنے لگ گئے بھئی صاف تو کرنا تھا یار لیکن ٹائم بہت زیادہ لگ گیا ہم کو ہے بھئی تو یار سبسکرائب کر دینا یار تو یار یہ سارے ڈب بھی تو نکال لیا یار ہم نے تو یہ کام تو ہمارا ہو گیا تھا ہاں پھر ہم نے کیا کیا کہ جو موٹا موٹا سامان تھا اس کو ہم نے سیٹ کرنے سٹارٹ کر دیا بھر اس کپڑے لتے جو ہوتے ہمارے ہیں نا تو اٹھایا بھائی تو یہ تو ہو گیا بھائی فینش لیکن یار مجھے ایک چیت دیکھی تھی اس میں ایک چھوٹا سیک گھنڈا تھا یار تو میں نے سوچھی بھائی تو تو نافک جائے گئی تو یار چل کوئی بات نہیں جائے گا تو تو بھی بھائی چل بھائی آجا کوئی بات نہیں چل تو بھائی ممی بھی اپنا کام کر رہی تھی ملہ جو ڈرائسنگ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو ملہ کھالی کرنے میں لگ گئے یار ہے کہ نہیں اب بھائی میری تو یہاں دال گلتی نہیں تھی چلو پھر بھی آگیا میں ہاں میں ویڈیو بنا رہا تھا ممی مجھے لڑ رہی تھی کیار نالائک کام نہیں کرواتا صفائی نہیں کرواتا تو ویڈیو بنا رہا ہے چل کام کرا پھلیں کوئی نہیں تو پھر ہم نے کیا کیا ہے تو ابھی بتاتے ہیں آپ کو ہاں ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا کہ یار جو ڈرائسنگ تھی اس کو تو اٹھوائی لیا کوئی یہی کام تھا بھائی ہمارا لائک تو کرنے کے لیے تو اس کو بھی آیا دیر دیرے ہم بھار لیا یار ڈرائسنگ کو بھی ملہ تو یار اس میں بڑی پروبلم تھی کیونکہ ہلتی زیادہ تھی یار یہ ڈرائسنگ تو اس نے تھوڑا دماغ خراب کرتی ہے یار چل بھائی ڈرائسنگ تو نکالی باہر تو یہ ہے ڈرائسنگ ہم نکل گئی بڑے مشکل سے تھی تو بھائی ممی اور شسٹر کام کر رہے تو میں بھی آ گیا سوچیں بھائی میں بھی help کرا لوں گا لیکن یار ملو لیڈیس کے جو کام ہوتے ہیں میرے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کہاں سے شروع کرنے کہاں سے نہیں کرے بھائی میں تو پھر تھوڑی سی دیر میں چل دیا بھائی آنسے میرے تو دال نہیں گلی تو بھائی میں نے کیا کیا کہ جو ہم پر اپنا کمرہ تھا نا وہ تو ساف کر لیا یار کمپلیٹلی تو یار میرے کتابیں تھی اور یہاں پڑھتے تھے تو یہ تو پورا ملو میں نے باہر نکال لیا تھا یہاں بھی دیکھو یار سفائے تو ملو باہر نکال لیا پنکھا سب کچھ باہر نکل گیا پاپا کہتے جو ہمارے ریک تھے کیاں ان کو بھی لیا یار ہم تو یار یہ کام تو ہم کر ہی سکتے ہیں یار تو بھائی اس کو بھی ساف کرنا تھا کہ بھائی ایک بار پہنچائیں گے گھر میں تو یار نکال لیا کوئی دکت نہیں ہے تو بھائی میں جادو ڈھونڈ رہا تھا مجھے ملی نہیں لیکن پھر مل گئی یا نہیں وہاں ارے وہاں جا چل کیونکہ یار تھوڑا وہی ہے کنجسٹیڈ ایریہ تھا یار تو پھر جادو لائے اور اس کو ساف کر رہا کیونکہ مکان میں گندی چیزیں تھوڑی لے جاتے ہیں بھائی سوچ رہیں کہ اور کیا کریں چلو یہ تب فینش ہو گیا بھائی اب یار ویسے کر لو کام لیکن یار بہت پروبلم آ جاتی جب اپن مکان کو سفٹ کرتے ہیں تو اب دیکھو ابھی یہاں پر کتاب ہی تھی لیکن اب دیکھو یہاں پر کیا بھر گیا ملک پر سے سامانتار کہیں رکھ دیا ملک تیتر بھی ترسا ہو گیا مطلب پتہ ہی نہیں کونسا سامان اب کہاں ہے کونسا سامان اب کہاں ہے بھائر بھائر نکال لیا سارا سامان ہم نے اب جو بھی تھا مطلب یار بیڑ کھولا تو بیڑ کے قدے سامنے پڑے ہیں تو اس طرح سے کر لیا بھائی تو نکال رہے ہیں دھر دھر ہے بھائی ٹائم لگے گا ہاں میں باہر سو رہا تھا پھر تھوڑا سا مجھے عجیب سا لگ رہا تھا مطلب سفٹنگ کر رہے تھے یار عجیب سا اس لیے لگ رہا تھا تھوڑا ملک سیڈ سے ہو گئے تھے تھوڑا سا افسوس ہو رہا تھا کیونکہ اب بائیس سال ہم یہاں پر رہے تھے دو جار ایک میں آگئے تھے اور دو جار بائیس میں اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو یار تھوڑا سا فیلنگ دو آتی ہے یار بھائی اتنے سال رہے ہیں اب ہم مطلب میں بڑا یہیں پہ ہوا تھا تو یار چلو کوئی نہیں چھوڑ کے جانا تو تھا ہی ویسے بھی کیونکہ پاپا کے ریٹائرمنٹ بھی پاس میں تھا ہاں جو بھی امپورٹینٹ لگا وہ لے لیا بھائی اب چلو چلتا ہے بھائی تو بھائی دیکھو باقی کا سامان دو یار آتا رہ گا یار ہے نا پھر اپن تو چل دیئے پہلے تو بھائی دو جار بائیس نومبر یہ ہماری لاشٹ دن راج جب ہم اس گھر میں رکے تو بھائی ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھ لیتے ہیں بھائی کیا سسٹم ہے یار مطلب تھوڑا ہوتا ہی ہے یار مطلب بائیس سال سے رہے ہیں تو تھوڑا جیپ تو لگتا ہی ہے یار لیکن چلو کوئی نہیں پیچھے چھوڑیں گے تو آگے جب ہی بڑھیں گے ہے بھائی تو اب آگے ہم نئے گھر میں بھائی کیونکہ میں تو پہلے آگیا یار لیکن جو باقی کا سامان ہے وہ ابھی نہیں آیا وہ یار ٹیمپو سے آئے گا تو میں تو اپنا پہلے ہی لیا ہے ہر سامان جو بھی تھا چھوٹا موٹا چلو بھائی نئے گھر میں انٹری مارتے ہیں بھائی بھائی بائیس سال سے تو وہاں تھے تو ہمارا پہلا سال اب گھر میں شروع ہو گیا دو جار بائیس سے چلو تھوڑا سا آرام کر لیں بھائی کیونکہ یہ ٹیمپو آنے والا تھا بھائی ہمارا تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیا بھائی کیونکہ ٹیمپو سے بھی ہم کو سامان اتارنا تھا بھائی بیڈ فرنیچر تو یہ سب تھا تو بھائی تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں تو یار دوستوں یہ تھا میرا ویڈیو مجھے امید آپ کے اچھا لگا ہوگا تو یار پلیز چینل کا سبسکرائب کر دینا ہے یار